اعوذ باللہ منشری طوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے سورہ بکرہ آیت نمبر 281 سے انڈ تک آج ہماری سورہ بکرہ کا اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم سورہ آل امران سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ذل نہیں کیا جائے گا اے ایمان والوں جب تم آپس میں ایک دوسرے سے معیاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے کاتب کو چاہیے کہ لکھیں سے انگار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے پس اسے بھی لکھ دینا چاہیے اور جس کی ذمہ حق ہو وہ لکھوائے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں ہاں جس شخص کی ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے میں سے دو مرد گواہ رکھ لو اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو تاکہ ایک کی بھول چکو دوسری یاد دلا دے اور گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں اور کرز کو جس کی مدد مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کاہلی نہ کرو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نکت تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں خریدو فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن یعنی گر بھی کر لو قبضے میں رکھ لیا کرو ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے یعنی کہ یہاں پر امانت سے مراد صرف کوئی پیسے یا کوئی چیز کی بات نہیں ہے ہمارے راز ہماری باتیں یہ بھی امانت ہوتی ہیں تو جو چیز آپ کا امانت دی جائے اس کا اپنے پھل خیال رکھتا ہے آگے پڑھتے ہیں اور گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو اسے چھپا لے وہ گناہگار دل والا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حساب بتا دیا کہ لوگوں کے سامنے تو چھپا سکتے اپنی بات اندر کی لیکن اللہ تعالیٰ صاحب کچھ نہیں چھپا سکتے اس لئے نیتیں اپنی صاف رکھنی چاہیے ہمیں تو ورنہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور ایک حساب کا دن مقرر ہے بے شک آگے پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری اور مومن بھی ایمان لائے یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور عطاعت کی ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لئے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہی ہے اس پر ہے اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہو یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہی ہمارا مالک ہے ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما آمین اچھے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی استطاع سے زیادہ اس پر غم پریشانی مصیبتیں نہیں ڈالتا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت دعا کروائی ہے تو بہت ہی پیاری دعا کے ساتھ اس صورت کے اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ پر نیکس صورت سٹارٹ کریں گے صورت آل امران اور اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ